مریم نواز نے ایک بار پھر اپنی چھتری تانکر پورے ملک میں تہلکہ مچا دیا چھتری پر بطور خاص چھپوایا گیا مارخور کا پرنٹ کچھ اوری کہانی کی طرف اشارہ دے رہا ہے چھتری تانکر انہوں نے ایک واضح پیغام دینے کی کوشش کی ہے کہ وہ اب بھی کچھ نیا کرنا چاہتی ہیں مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے اور انٹیلیجنس کا اہم ترین لوگو اس خاص لوگوں کو چھتری پر پرنٹ کروایا گیا اور سر پر بارش سے بچاؤ کے لیے تان لیا گیا یہ اس بات کی جانب اشارہ دے رہا ہے کہ ہم پر اگر ان کا ہاتھ آ جائے تو ہم آپ کی چھتری تلے اپنی سیاسی سرگرمیاں سر انجام دے سکتے ہیں اور بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے کے بعد کیا مریم نواز اس سیاسی بارش سے بچ سکے گی جو پی ڈی ایم اور مسلم لکنون کی وجہ سے سلابی ریلے کی شکل افتیار کر چکی ہے ایک طرف مریم نواز پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہی ہے اور اپنے بیانات سے وہ ساری باتیں کر رہی ہیں جو سراسر دوسری سیاتی جماعتوں کے موقف کو غلط ثابت کر رہی ہیں مسلم لکنون وہ جماعت ہے جو پنجاب میں صرف اور صرف نواز شریف کے خاندان کو راش کرتا دیکھنا چاہتی ہے وہ وزارتوں کے نشے میں چور ملکی سیاست پر خلیجی ریاستوں کی طرح بادشاہت کرنا اپنا حق سمجھتی ہے نون لیگ کو پنجاب کے زمنی انتخابات میں مو کی کھانی پڑی عمران خان کی مقبولیت بڑھ چکی تھی کپتان کا ساتھ دینے کے لیے نوجوان حامی تھے اس تمام ردی عمل نے پی ڈی ایم سمیت نون لیگیوں کو ایک تیش اور غصے میں مبتلا کر دیا تھا مریم نواز بھی ان سب میں پیش پیش تھی جو مو میں آیا کہا گیا لیکن ان سب باتوں کے باوجود عمران خان آگے نکل گئے مریم نواز نے اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر اسکیبلشمنٹ کو برا بلا کہا عدالتوں کے فیصلے کو آئین کے متنازق قرار دیا لیکن یہی عدالت جب ان کی مرضی کی بات پر فیصلہ دیتی ہے تو وہ ٹھیک ہوتا ہے مریم نواز کا کہنا ہے کہ ان کے والد نواز شریفی حکومت کرنے کے اصل حقدار ہیں کیونکہ وہ ووٹ کو عزت دو کا نظریہ رکھتے ہیں اور اب یہی نظریہ عمران خان نے اپنا لیا ہے اور وہ یہ سب کر کے مریم نواز کی سیاسی گنگار بن چکے ہیں مریم نواز اب پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر مفاہمت کا سلسلہ بھی ختم کرنا چاہ رہی ہیں اور ایک جھنڈے تلے جمع ہو کر اپنی مرضی بیانی اور موقف چلانا چاہ رہی ہیں چھتری پر مارخور کا پرنٹ چھپایا گیا اور ایک پورا سیاسی پیغام دیا گیا ہے کہ ہمیں اب کسی کی چھپر چھاؤں چاہیے تاکہ ان کی پنہ میں رہ کر اپنا کام کیا جائے اور ذاتی مفاد حاصل کیا جائے تاکہ ان کی پیغام دیا گیا ہے